اسلام ہلو ایوری ون ویلکم بیک توتکیس ہیں آپ سب امید کردیں کہ آپ سکتھ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج ہم نے کر رہا ہی ہیں آپ سب کے لئے بہت زبردہ س ریسپی چائنیز چکن پائک کی جو کی جلدی بن جاتی ہے اور مزید آسی بندی ہے تو آئیے مزید آسی ریسپی بنانا سٹار کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دو کپ میدہ لیا تھا جس کو ہم نے اچھی طریقے سے چھان لیا تھا اور آ 있나 کو نمک cosmو temptronar کو 40 Glenn second اب چکتے ہیں جدیارkeyMix اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے گوندنے کے بعد اس کو لériح کرس true پھر دوبارہ اس کو اچھی طریقے سے جو بھی ہمارا آئل لاگ پلب głbow الخرک پھلاrest Attorney حیرت سائٹ پر تب تک ہم فیلنگ اس کی ریڈی کریں گے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پینے ہوئے تو سبسکراب ضرور کر دیجئے گا یہاں پر ہم نے کیمہ لیا تھا 200 گرام اب اس میں دو سے تین چمچ پیاس کے شامل کر دیں گے جس کو ہم نے اچھی ترکی سے چوب کر لیا تھا فائنلی چوب اس میں ہم لیسن شامل کر دیں گے کرسٹ یک اٹھا ہوا پڑا چمچ لیسن شامل کر دیں گے چھوٹا چمچ نمک شامل کر دیںG چھوٹا چمچ شامل کر دیں جی اضافہ چھوٹا چمچ دھنیا پودو شامل کر دیںG چھوٹا چمچ کالی مجھ شامل کر دیںG چھوٹا چمچ اور حیرہ دنیا ازم شامل کر دیںG چار بڑے چمچ ٹومیٹو گچپ بدله شامل کر دیںG دو چمچ اور اس کو مچی طریقے سے مکس کر دیںG سائر چیز تھی مکس ہو جائیں اس کے بعد خواہ سے ہم ایک پورا لیمن اس میں نچوڑ کے شامل کر دیں گے لیمو کا عرص اور اس کو مچی طریقے سے مکس کر دیں گے ساری چیزیں فوٹ کلر لیمن جو سارے مسارے ہماری کیموے میں مکس ہو جائے مکس ہونے کے بعد جو ہم نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھا تھا دو بڑے چمچ آئل گرم کے اس میں شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو کم یا زیادہ آئل اس میں ریٹ کر سکتے لیکن ہم دو سے تین چمچ اس میں شامل کر دیں گے تیل کے اور اس کو ہم دوبارہ چی طریقے سے مکس کر جیٹ پٹسی کی رسیپی اب جو ہم نے آٹا گون کے رکھا تھا اس کو ہم اچھی طریقے سے دوبارہ مسک کر دیں گے گون دیں گے تاکہ تھوڑا سا آٹا ہمارا نرم ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہم پیڑے بنا دیں گے آپ سائز کے بڑے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم پچاس گرام کے ایک پیڑا بنایں گے چھوٹا سا اور اس کو ہم اچھی طریقے سے بیل لیں گے ہمیں اس کی سائز بڑی نہیں رکھنی میڈیوم اس کی سائز رکھنی ہے کیونکہ جو مبادلے کے چھوٹی کے سائز ہیں ہمیں تیسی اٹھ کر دیں گے جو ہم نے ریڈی کر کے رکھی تھا اور ان کی کونیں ہمیں پکڑ کے اچھ طریقے سے ہم نے بند کرتے جائیں گے سیل کرتے جائیں گے جو بھی ہماری باہر نہ نکلیں اور سارے اندر ہی ہماری فیلیں gen ف colon سے پک جائے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم اویل لگا دیں گے اور پھر اس کی آنچ ہم میڈیم کر دیں گے اس کو ہم فرائے کریں گے ایک سائٹ سے پہلے پھر اس کی ہم دوبارہ سائٹ چینج کر دیں گے پھر اس کو دوبارہ دوسری سائٹ سے ہم پکائیں گے تو یہ ہمارے دونوں طرف سے پک جائیں گے اور کرسپی اچھی طریقے سے گولڈن ڈرون ہو جائیں گے چکن پائے کو اتنا پکانا ہے جب تک اچھی طریقے سے ہمارا میڈا بھی پک جائے اور اندر جو ہم نے کیماس میں شامل کیا تھا وہ بھی ہمارا چی طریقے سے کھوڑ ہو جائے تو یہ دیکھیں ہمارے اچھی طریقے سے چکن پائے ریڈی ہو گئے اب اس کو ہم گرما گرم سرف کریں گے بہت ہی زبردست ہی ہمارا چکن پائے ریڈی ہو گئے اب اس کو ہم بیچ میں سے کارکے دیکھیں گے تو یہ بہت ہی جوسی اور چکن ہماری طریقے سے گل گیا ہے ویڈیو کو ٹرائے ضرور کیجئے گا تو پھر ملتے ہیں ایک زبادہ ریسیپی کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ